جس مرمالیکم دوستو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے یہ چوٹ میرا خیلی مرگے کو چوٹ لگی ہوئی ہے تو یہ سپیلنگ کیسے یہ صحیح ہوگی اور اگر ٹائم لیس کا علاج نہ ہوا تو یہ کس طرح سے اس کی ٹانگ کو خراب کر سکتے تو اسے بچانے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سویلنگ کیسے اس کی صاف ہوگی کیسے کی جائے گی اور یہ دیکھیں کتا ہے ماشاءاللہ مرگ ہے میرے پاس کافی سارے مرگیں ہیں پتہ نہیں چلا اس کو چوٹ کب لگی ہے لیکن اب کیوں کہ میری نظروں سے گزر چکا ہے تو انشاءاللہ اس کی سفائز ہوگی ہے آپریشن ڈریس جس پاؤں کو آپریشن کرنا ہے وہ پاؤں نیجی سے ہم نے باہر نکال دیں گے یہ پاؤں ہے جی دوسرا پاؤں جو ہمیں بان دیں گے آپریشن ڈریس ہمیں بتائیں گے اگر اگر آپریشن ڈریس جی کیونکہ یہ دیکھیں اس کا سارا یہ حصہ سارا یہ گندہ ہو ہوئے اس کی وجہ سارا مسئلہ پیدا ہو رہے ہیں اس کو سوڑی سی درد ضرور ہوگی لیکن یہ صفائی ہو اس کی ہو جائے گی اس میں سارا گاند جو ہے وہ نکلے گا یہ دیکھیں یہ بہت نرم ہے یہ دیکھیں چاہاں یک?」 ہے یہ ہے ہ KIM ہم can't be یہ دیکھا کہ فرماؤر سے ڈیو ڈیٹلے اس کو پریس کرتے جائیں گے اور سفائی کرتے جائیں گے دوستو یہ دیکھیں اس کی سویلنگ کافی اتر سام ہوئی ہے اس کا سارا یہ پیپ جو ہے اس کا جو کیپ تھا اوپر بنا ہوا وہ ہم نے ریموف کیا تھا کینچی سے یا کسی بھی تیز دھائی ساف اترے آلے سے سٹریلائز کیا ہوا تھا وہ اس کو سپیلٹ میں بھی ساف کیا گیا تھا پیوڈین سے بھی ساف کیا گیا تھا تو اب یہ دیکھیں یہ کٹ ہے اس میں نرمہ ہٹ آئی ہے اس پورے زخم میں بھی اس کا پاؤں ہے جو سویلنگ ہے یہ انشاءاللہ دوائی دیں گے اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ پریس کیا جا رہا ہے یہ بلرڈ وغیرہ اس میں سے جو گندہ پس سویلنگ ہے کہ اس کی سویلنگ کافی حد تک ماشاءاللہ کم ہو گئی ہے اور جو اس میں بے چینی تھی وہ کافی حد تک دور ہو گئی ہے یہ دبانے کی وجہ سے جو ہے پریس کرنے کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ کشک تھی سکن سویلنگ کی وجہ سے کٹ نمودار ہو گیا ہے اور اس میں سے سوارا جو ہے وہ گندہ نکل چکا ہوا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ پریس کر کر کے اس میں سے سوارا جو ہے وہ گندہ پس و پیپ نکال دی ہے تو الحمدللہ اب یہ کافی زیادہ جو ہے وہ نرم اور اس کی سویلنگ جو ہے وہ ہاف ہو گئی ہے ہاف سے بھی کم ہو گئی ہے تقریباً اس میں سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے گندہ ہم ساف کر چکے ہیں اس کی تانگ زیادہ ہونے سے بچ گئی ہے تو اب ہم نے کیوں کہ اس کو واپس دے شیڈ میں ہی چھوڑ دینا ہے تو اس کو مختلف قسم کی انٹیبائٹکس دیں گے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں سیپ کام ضرور دیجئے گا جسے اس کا زخم ہو گئی رہا خوشک ہو جے اور اس کو جب مرگوں میں چھوڑیں گے تو اس کو کور ضرور کرنا ہے بینڈج ہو گئی رہ کے ساتھ جب کسی ایسی چیز کے ساتھ تاکہ جو ہے مرگیں اس کے اوپر جو پلیکنگ اور پلیکنگ نہ کریں اور یہ اپنے آپ کو ڈیفنس بھی کر سکے گا چلے گا پھرے گا اور مزید جو اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس میں جو سویلنگ ویرا ہے وہ صرف صرف زخم بھی ویاسے وہ سب جور ہو جائے گی انشاءاللہ اور اللہ خیر رکھے اللہ ذرا اس کی زندگی کرے یہ ہمیں انشاءاللہ فائدہ بھی دے گا تو ماشاءاللہ یہ اب بہتر ہے کافی پہلے سے بہتر ہے اس کو ہم ڈوائی ہو گیا رہا دیں گے پائیڈین سے اس کا زخم صاف کرتے رہے گے دو سے تین دفعہ جن میں ہم نے اس کو صاف کرنا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اگر مکھیا ہو گیا ہم اس کو باتے ہیں بینڈیج بہت ٹائٹ کر کے میں نے اس کو لگا دیا اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا کیونکہ ہم نے اس کا سارا پی پہ پاس نکال دی ہے کیونکہ باقی مرگیاں اس کو تنگ نہ کریں تو ہم اس کو ٹیپ کریں گے اور دوائی ہوگیرہ لگا چکے ہیں انشاءاللہ اس کی زخم کے اوپر مکھیاں نہ بیٹھیں اور دوسری مرگیاں اس کو تنگ نہ کریں اس کو مارے نا اس کے اوپر مزید زخمی جو اس پناہ کریں اس طرح سے ہم اس کے اوپر ٹیپ کریں گے اور یہ ٹیپ جی یہ سرجیکل ٹیپ ہے کپڑے والی اس کی مضبوطی زیادہ ہوتی ہے اور یہ گرے گی بھی نہیں اترے گی بھی نہیں اور زخم کو بھی پروٹیکٹ کرے گی اور اس سے اس کے اندر مرگی میں بشینی بھی کم ہوگی اس کا پون بھی کمفرٹیبلی جو ہے وہ ہوں اس کے اوپرٹیبلی گا آپ نے یہاں ہوں کوئی ہوں یہ یہاں ہوں اس کو دیا اس طرح آپ کریں کریں ہی ہی موسیقی موسیقی اس کے اندر پیڑے نہیں پڑیں گے جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت کیوڑ کوائٹلی کاملی یہ پھیر رہی ہے گھومری پھیر رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو جو پس تھی وہ ساری نکل چکی ہے اور اس کے تمام صفائی ہو چکی ہے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ بہت کمفرٹیبی میں لائف شکائے گی اور اب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ دیکھیں بے چینی طور ہوگی ہے ماشاءاللہ بہت کو نارمل بروف کر دی ہے اللہ دلہ اس کو صحیح تمسی دے اور انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا میں اگری ویڈیو کے ساتھ شام کا ٹائم ہے میں اگری ویڈیو کے ساتھ شام کا ٹائم ہے اللہ حافظ دوستو